پھر بھی لوگ کہتے ہیں ان کو علم نہیں ہے اب اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نبی کے مانعی ہیں ریب کی خبر دینے والا پوشیدہ خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں اور اس حقیقت کو کافر بھی سمجھتے تھے یہاں جمنان نے ایک بات اور عز کرتا ابو جال ایک دن اپنے گھر میں بیٹھ کر نا چند کینکرین لے کر اسی طرح مکھی بند کر کے نا تو یہ درودت سے دیکھا کہ نظر تو نہیں گویاتی اور حضور کے پاس آگئے کہنے لگا اگر تو اللہ کا سچا رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے انداز میں پیش کیا ویسے یہ حدیث خسائے سے کبرہ شریف میں موجود ہے ابو جال کہنے لگا کہ گر رسولی چیست دردستم نے ہاں چون خبر داری زیراز آسمان ابو جال کہنے لگا گر رسولی اگر تو رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا چیز پوشید ہے معلوم ہوا کہ ابو جال بھی سقیقت کو جانتا تھا کہ جو رسول ہوتا ہے اس کو پوشیدہ چیزوں کا بھی علم ہوتا ہے وہ غیب اس کے لیے غیب نہیں ہوتا بلکہ شہادت ہوتا ہے اس کی نگاہ پردوں کے اندر تک جاتی ہے اور وہ نہاں اور پوشیدہ چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں اسی لیے تو اس نے کہا اگر تو رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا چیز حضور نے فرمایا ابو جال تو تو ایک بات کا مطالبہ کر رہا ہے ہم دو کر کے دکھائیں گے ہم بتائیں گے تیری مٹھی میں کیا ہے اور جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی کہ ہم کون ہیں چنانچہ حضور نے فرما دیا کہ تیری مٹھی میں چھے ٹکڑے ہیں پتھر کے گفت شش پاراہ جر دردست تشت اور بشن و عز ہر یک تو تسبیح درست فرما تیری مٹھی میں پتھر کے چھے ٹکڑے میں نے بتا دیا کہ پتھر کے ٹکڑے ہیں بیچھے اب تو سن لے کہ یہ پتھر کے ٹکڑے کس طرح اللہ کی حمد و سنا اور کس طرح اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کے گیت گاپ دی چنانچہ سرکار نے جب فرمایا تو ابو جال کی مٹھی میں پتھروں نے کلمہ پڑا شہدو اللہ الہ ابو جال نے وہ سنگ ریزے زمین پر پھینک دیئے اور کہنے لگا محمد جیسا دنیا میں جادو گھر کوئی ماظر نکلے کفر کفر نہ بات سکتے خیر یہ زمناً بات آگے میرے بزرگو اور دوستو ذرا غور کرو خواب بادشاہ نے دیکھا اپنے محل میں سوئے ہوئے دیکھا ذرا سوچو میرے تمہارے سامنے کوئی شخص سو رہا ہو اور وہ کچھ دیکھ رہا ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے بڑے سے بڑا علامہ ہو فلسفی ہو منطقی ہو اس کو پوچھو کہ کیا کہا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ سکتے آپ نہیں آپ معلوم کر سکتے مگر اللہ والوں کی شان اور ہے جیسے مولانا نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں چنانچہ میں آپ کو بتاؤں سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نومنبر پر بیٹھے ہوئے بات فرما رہے تھے تو مجمع میں لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک شخص ہونگ رہا تھا جیسے ہیں اے بڑا عاشق آدمی جیسے میں جب سے کراچی میں آیا ہوں ہمیشہ میرا آواز سننے آتا ہے اور میں ایسا ہی اس کو دیکھتا ہوں میں اس وقت بچہ ساتھا بڑا ہو گئے اے اسے تو نہ دائیے اور ہوندہ بھی یہ روز دور دور آتا ہے اور بعد مرتبہ اس بچارے کو سواری نہیں ملتی پیدل چل کے جاتا ہے کتنے کتنے میل یہ پیدل سفر کرتا ہے تھے تو ایک آدمی مجمع میں بیٹھا ہوا ہوں گرا وہ سے آدم ممبر سے نیچے اترے ہو سرونگنے والے کے پاس جا کر عدب سے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر لوگ حیران پیئے ستہ پہ آئے یہ سویا ہوا ہے اور غوث آدم ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہوئے ہیں جیسے مرید پیر کے سامنے کڑا ہوتا ہے عجیب بات واد چھوڑ دیا ممبر سے نیچے اتر آئے اور ایک اونگنے اور سونے والے کے پاس آ کر دست بستہ کھڑے تھوڑی دیر کے بعد اس اونگنے والے کی جو آنکھ کھلی نا تو اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب پاس کھڑے ہیں تو وہ حضرت صاحب کو دیکھ کے مسکر آیا آپ اس کو دیکھ کے مسکر اور پھر غوث آدم آ کر ممبر پر بیٹھ گئے اور واد فرمانا شروع کر دی جب آپ فارغ ہوئے تو خاص خاص لوگوں نے عرض کیا حضرت وہ تو سو رہا تھا اور آپ اس کے پاس دست بستہ جا کر کھڑے ہو گئے تو یہ کیا بات تھی فرمایا ہاں بھئی وہ تو سو رہا تھا مگر اس کی قسمت جاگ رہی تھا وہ تو سو رہا تھا مگر اس کی قسمت جاگ رہی تھی حضرت وہ کیسے فرمایا وہ اس سونے کی حالت میں حضور کی زیارت کر رہا تھا غوث آدم نے فرمایا وہ تو خواب میں سرکار کی زیارت کر رہا تھا اور میں اس کے پاس کھڑا ہوا بیداری میں سرکار کو دیکھ رہا تھا تو دیکھئے اللہ 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 اللہ